السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاتھ نمبر 2-35 بھوک کے قصہ چل رہے تھے تو ایک دو حدیث ہے ایک دو قصہ اور سن لیجئے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ اس نے جراح کو ہمارا امیر بنایا اور آپ نے ہمیں خجورو کی ایک زمبیر بطور توشہ کی دی لو بے توشہ لے جاؤ کھالا آپ کو اس زمبیر کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا بس آپ کے ماں سے ہی خجور دی 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 بھلے کھاتے رہنا چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک ایک خجور دیتے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو شاگرد کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک خجور کا کیا کام کرتے تھے انہوں نے کہا ہم ایک خجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے تو وہ ایک خجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی ہم اپنے لاتھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھیگو کر کھا لیا کرتے یہ حضیث بیحقی میں بھی ہے اور یہی حضیث بیدائیہ میں بھی ہے امام مالک اور امام بخاری اور مسلم اور دگر حضرات نے اس حضیث کو روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ اس سفر میں صحابہ اکرام کی تعداد تین سو تھی قبرانی نے اپنی روایت میں چھ سو سے کچھ زیادہ تعداد بھی لکھی ہے امام مالک کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عبد جابر کے شاگرد کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک خجور کیا کام دیجی ہوگی انہوں نے فرمایا بیٹا اوہ بیٹا اوہ بیٹا جب وہ ختم ہو گئی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی یہ بھوک تھی اور اس بھوک کی وجہ سے قربانیہ دی ہے قربانیہ دیگر دیل ہم تک پہنچا ہے امام طبرانی کی روایت ہے طبرانی میں اسی روایت تھی تو طبرانی کا قصہ بھی سن لو امام طبرانی فرماتے تھے تیس سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ میرے لیے بچھانے کے لیے بستر نہیں تھا مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے اور بستر تھا نہیں کھانا تھا نہیں تو جب سارے مسلنی چلے جاتے تھے تو رات کے وقت میں وہ جو چٹائے ہوتی تھی وہ چٹائے کو لپیٹ کر میں سو جاتا تھا یہ طبرانی کہتے تھے اور اتنے وہ چٹائے وہ صرف بدن میں تو بدن کو دھاپ لیتی تھی سر کو ڈھاپو تو پاؤں کھولے رہ جاتے تھے پاؤں کو ڈھاپو تو سر کھولار ہو جاتا تھا یہ طبرانی کہتے ہیں اور بنے کتنے بنے آدمی طبرانی ہم حدیثوں میں حوالے بیان کرتے ہیں کہ طبرانی نے روایت نقل کیے یہ قربانی عدی ہے اپنا قصہ سناتے تھے کہ مسجد نبی مجیلہ منورہ مرکز تھا دور دور سے لوگ آتے صلاة و سلام پڑھتے میں بھی بیٹھا رہتا میں صاحب کو جویں حدیث سناتا تھا اور حدیث عزی کرتا تھا اور سب سن کر چلے جاتے تھے کوئی ایک روٹی کا بھی نہیں پوچھتا تھا کہ بھی جنہا آپ باتیں بتا رہے ہو تھوڑا سے پیسے لے لینا بس سن کے چلے جاتے تھے جزاک اللہ کہہ کے چلے جاتے تھے ہمارے مسجد کے امام صاحب تھے وہ جب بیمار ہوئے تو بیمار ہوئے تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے کہا بھی کیا حالقاری صاحب تھے دیو بن کے تھے تو انہوں نے کہا الحمدلللہ طبیعت اچھی ہے الحمدللہ اللہ تعوشمت میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کو شفایت ہے تو انہوں نے مزاقن مجھے کہا کہ مولی صاحب سارے آ کر دعا دے جاتے ہیں پیسہ تو دیتا نہیں یہ انہوں نے مزاقن کہا کہ صاحب آتے ہیں مسلم میں اتنے سالوں سے نماز پڑھا رہا ہوئی ہیں تمہاری مسجد میں اور میں تو کبھی کبر جاتا تھا وہاں سفر میں رہتا تھا انہوں نے جملہ کہا کہ میں اتنے قربانیں دے کر رہا لیکن میں نے کہا اللہ کے یہ آپ کا بہت انچہ درجہ ہے طبرانی کا قصہ آج ہی میرے بیان میں کہا ہے مہندی والی مسجد میں کہ اتنے قربانی کے بعد یہ دین پہنچا ہے طبرانی اپنا قصہ لمبا بیان کرتے تھے ایک مردبہ بہت بھوک لگی تو میں نے شکایت کی میں نے کہا اللہ تیرا مہمان تیرا نبی کا مہمان تین دن سے خوکا ہوں مسجد ربی میں آج ماشاءاللہ آج مدینہ منورہ میں کتنی خجو رہے ہیں آج ساری دنیا میں کتنا کھانا ہے اس لیے دین جو فیلتا ہے دو باتوں سے فیلتا ہے یہ میری نصیت یاد رکھنا اپنی دین کی حفاظت اور اپنی دین کی اشاعت یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے لیکن امانتداری کے ساتھ ہو بہر امانتداری کے نہیں امانتداری کے ساتھ کرو طبرانی کا قصہ اگر یاد رہا تو کل بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کے توفیق ادا فرمائے دین کی اشاعت کے بھی توفیق دے اور دین کی حفاظت کے بھی توفیق دے